موسیقی ہلو رموزکار آداز سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قاظمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم کے ذریعے ہم آپ کو دیش و دیش سے خبریں پہنچا رہے ہیں اور خاص طور پر اسرائیل فلسطین جنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں نہ صرف خبریں میں اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں بلکہ کچھ جانکار لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو کھلے ذہن سے ساری انفرمیشن آپ تک پہنچے اور آپ خود فیصلہ لے سکیں کہ حالات کس طرف مول لے رہے ہیں آج ہماری بات ہوگی سینئر جنرلسٹ جان دیال صاحب سے جان دیال صاحب نہ صرف ایک سینئر پترکار ہیں بلکہ سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں اور بہت چیزوں میں انولڈ رہتے ہیں بہت ایسے سرگرمیاں رہتی ہیں جس میں ایک طرف تو سیکولرزم بچا رہے دوسری طرف انسانیت بچی رہے انسانیت کے لیے کام ہو اس سلسلے میں آپ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں آپ نے ابھی ملاقات کی ہے بھارت میں فلسطین کے ایمبیسیڈر سے اور کچھ اور پولیٹیکل لیڈر سے بھی اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اس علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا جنگ بندی نزدیک دیکھ رہے ہیں کیا ہے نتنیہو کی زد کہاں تک لے کر کے جائے گی اس پورے علاقے کی تباہی کہاں تک جائے گی کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ اسی طرح سے کھڑا رہے گا جیسے اب سے پہلے چونکہ وہاں الیکشن جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں وہاں حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو انٹی سیمیٹک کہا جا رہا ہے قانون کچھ کہتا ہے پبلک کہیں ہے اسرائیلی لوبی کچھ اور وہاں پر بتا رہی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے جان دیل صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ سمجھ دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے سب سے پہلے ہم بھارت سے ہی شروع کرتے ہیں آپ کی فلسطینی ایمبیسیڈر سے ملاقات یا اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں وہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں کیا ہے شکریہ یہاں پر ہمیشہ بہت میں اس کو امپورٹنس لیتا ہوں آپ کے چینل کو کیونکہ بہت کم چینلز ہندوستان میں ہیں جو پلسٹین کے اوپر ذکر کرتے ہیں اس کے حالات کی بات کرتے ہیں اور انلائز کرتے ہیں کہ کیا سوچویشن ہے ہندوستان کی سرکار اور یہاں کی ریایہ جو ہے اس کا پلسٹین کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو سرکار کی تو کبھی اور پھر بات کریں گے مگر ہندوستان کی جنتہ میں اصلاح مسلمانوں میں نہیں کرسٹین میں سو سوسائیٹی میں مہلاو میں ہم بہت تملک سب بڑے گوھر سے دیکھ رہے ہیں ایک نیٹورک ہے ہندو پلسٹین سولیڈیٹی نیٹورک اس میں سب سٹیٹس کے ہیں چرچ کے کافی روگ ہیں اس میں جس کے ویرے سے میں بھی اس میں انوالڈ ہوں اس کی جنرل باڈی دلی میں ملاقات ہوئی اگزیکیٹیو باڈی کی اور وہاں پہ ایک فیصلہ تو لیا گیا ہے کہ ہم ایڈوکیسی کو جوشور سے کریں گے جب نئی پارلیمنٹ ہندوستان میں بن جائے گی تو پارلیمنٹیریز میں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک ہندو پلسٹین سولیڈیٹی گروپ ہے ان سے راپتہ کریں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے ترونیوں پہ جو انکلیو ہے ان کے اوپر بھی ہم ایڈوکیسی کانسٹلٹی کرتے رہیں گے تو چھوٹی ایڈوکیسی سے خاص کر ان میں انٹرنیشنل افیرز کو سیٹورٹی نہیں دیکھتے وہ سراب ٹیٹ کے اوپر شکر کرتے ہیں یا کوئی اور چیزوں کے اوپر شکر کرتے ہیں تو یہ کچھ فیصلی لیے گیتے ہیں ایڈوکیسنز ہوں گی یونستان بھر میں نڈوالے کے اوپر ہوں گی اور جو ایمپورٹنٹ ڈیٹس آتی ہیں ان کے پر سکولوں میں ٹیڈ ڈین گروپس کے ساتھ پورے ہندوستان میں ہمیں شاہد طریقے سے سالور کا پروگرام بنایا گیا اسی ہی کے ماتحت ہم کچھ اہم پولٹیشن سے ملے کیتے ہیں آج کل الیکشن سے تو جادہ پولٹیشن بھار ہیں مگر ہم کو کمیریز پارٹی کے جو چنندہ نہیں تھا ٹاپس نہیں تھا ان لوگوں سے بات کرنے کا کل موقع ملا پرکاش کارات سے جو جنرل سیکٹری ہیں کمیریز پارٹی کے مارکسیس کے اور کمیریز امرجیت کار جو جنرل سیکٹری ہے ٹیڈ ڈینڈز کی اور ٹیڈ ڈینڈز کمیریز کی اور سائدہ ہمیں جو ان کے بہت روڑ ہیں پرانی پلاننگ کمیشن کی میمبر رہ چکی ہے ویمیرز کمیشن کی میمبر رہ چکی ہے اور سیور سسائٹی میں ان کا ایک بہت اہم رول ہے میں کہہ لے خاص کر اگر مسلمانی خواہدین کی بات کی جائے تو یہ جب ٹاپ نمبر ایک میں ان کا پبلک فیس ہے ان پانچ چھے لوگوں سے ہماری بات رہی اور بہت ہی اچھی بات رہی کہ اس طریقے سے اور سبوں نہیں خاص کر امرجیت کار نے اپنی طرف سے ہم کو کہا کہ آکر آپ چکہ بھی پروگرام کرتے ہیں تو ہم اپنی طرح سے بھی کرتے ہیں مگر ٹریڈ یونیلز کو اس میں جاتا رہی کی کوئیز کریں گے کیونکہ جہاں پر بڑے انڈسٹری سیکٹر ہیں وہاں پر ٹریڈ یونیلز بھی ہے دلی میں پونہ میں بامبے میں مدراس میں کارکٹا میں ناکپور میں کانپور میں تو وہاں پر کچھ ایکٹیوٹی رہ کرے گی اور اس کے تروں سکولوں میں کالجوں میں خاص کر کے اگزیبیشنز کیونکہ جو آج کار گازہ میں ہوا اس کا کتنا اثر ہوگا پروں کے اوپر وہ ترے فوٹوگرام سکتے اگزیبشن بنائے جائے گی تو ساپ دکھے گا علاوہ اس کے انٹیلیکچولز میں گازہ کے ریزیسنس پویٹری ہے شیروشائری یہ واقعی کیونکہ بم بم اپنی جگہ پٹتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے اندھیرے دلوں میں بھی گانے گانے جائے گی زبان تو دولدی مارک پروٹس کی آواز تو کرتے ہی رہیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ پلسٹین میں پویٹس رائٹر نہیں لکھ رہے نہیں کریں جس کے ہاتھ میں بندوق ہے سبھی اپنی آتیار برزور استعمال کر رہے ہیں اور ان کے بعد پھر ہماری ملاقات ہوئی کافی لمبی ملاقات ہوئی پلسٹین کے امبیسل سے اور وہ بات بھی بہت اچھی نہیں کہ اس میں کچھ کھلا سے رہے کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور کیا تازہ خبر ہے لکرمیٹک سوچے 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 دیش گازہ پر اس کے بعد پلسٹین کو ریکنیز کرنے آ رہے ہیں تو اگلے دس دنوں میں کم سے کم پانچ اور دیش پلسٹین کو کریں گے ریکنیز کریں گے اس کے سال ڈیپرمیٹک ریلیشن کریں گے اور جب وہ کریں گے تو اپنے دیش میں پلسٹین میں کیا ہو رہے ہیں اس پر پبلیسیٹی رہے گی ایڈو پرسی رہے گی دوسری ہم کو درگناک بات نے بتائی بات سوچے 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 بھی آفر کیا تھا کمیونیس پارٹیز نے بھی آفر کی ہے سی پی ایم نے تو ایک کرو روپیہ پلسٹین کو دینے کی لوگوں تک پہنچانے کی پات رہی تو امبیسیڈر نے کہا چالیس لاکھ بھیج کوشش کی تھی اور باقی لوگ جو بھیج نہ مانگتے مگر ہندوستان کی سرکار ریزر بینک نہیں بھیج دے لیے وہ لائسنس نہیں دے لیے جس کی مطا پیسہ 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 جو جن کے پاس پہنچ رہا پیسہ وہ 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 پہنچ پائے یہ بڑی عجید سی بات لگ پیسہ سی بات کی جی آپ ریزر بینک لکھئے کی کیا کارون ہے آپ نے عیسائی لوگوں کے اوپر بندش لگا دی کہ وہ پہر سے پیسہ نہیں ہندوستان مانگا سکتے کوڑیوں میں کام کرنے کے لیے بچوں میں کام کرنے کے لیے جنگلات کے لوگوں میں کام کرنے کے لیے اس کو تب بھی ہم اس کا ویروت کرتے بھی مان لیتے کے وہ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے گندی اپنے حرکت کی مگر آپ کے حق میں آتی ہے ہندوستان سے ہم پیسہ بھیجنا مکھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کی کرنے کے لیے اس کو آپ کیوں روک رہے ہیں کیونکہ وہ پیسہ آپ کے خلاف تو کام ہوگا نہیں وہ پیسہ آپ کے خلاف ایکٹیوزم تو بنائے گا نہیں وہ پیسہ آپ کے خلاف جو لوگ ہیں یا سٹرکچرز ہیں تو ہم دیں گے نہیں آپ کہ آپ ہمارے دشمنوں کو دے رہے ہیں ہم لوگوں کو دے رہے جو جن کے رشتدار مہباپ مر چکے ہیں جن کے مکان ختم ہو چکے ہیں اور وہ ہم کو عربوں میں تو بھی دے رہے ہیں عربوں میں بھی دنی کی ہماری قوت ہوتی تو ہم یقین ہم دیتے ہم دیتے پولٹیشنز نے کہا کہ جیسے ہم کھتما ہوں گا اور شاہر اس کے پہلے بھی ریزور بینک کو لکھا جائے گا کہ آپ اپنی پولیسی ریوائز کی گئے جہاں پر بیش سپنے وہ بھیجنے کی ازادت ملی جائے یہ ایک طریقے سے بہت بڑی بات تو نہیں ہے مگر ایک قدم ہے اور بھی کھڑا سکھئے کہ کہ بات ہو نہیں ہے ایران کی بات بھی آئی مگر ایران بات نہیں ہوئی عرب دیش وں پہ بات آئی کہ جورڈن کی کی کیا ہو رہا ہے کہ اس پر یقے سے وہ ایران اسرائیل کے بیچ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب بات ہوئے اور جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا جس میں سب لوگوں کا دل تو پرس رہے مگر شاید information نہ ہوتی ہو تو ان کو ایک بہت background briefing ملی گی اور آپ سے میں آپ پتہ بتا رہا ہوں تو بات باقی لوگوں میں بھی نازل ہو لی آئی تو تو یہ بہت ہی important ہے موڈی جی کی سرکار موڈی جی کا پہلا tweet مجھے یاد آ رہا تھا سات اکتوبر کا جس میں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے تھے اور اب آپ نے ایک طرح سے وہ آپ کی بات سے اور فلسطینی ambassador کی بات سے یہ پتا چلا کہ ہمارا ربی بھی ابھی تک حالان کہ فورن پالیسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلسطینی وں کے ساتھ ہیں لیکن فلسطینی وں کے آگے جو اس کے پیت پر جن کا ہاتھ ہے ان کو میسیج بہت سٹرونگ گیا ہے میرا خیل لیمیٹ ہو گیا ہے اور اس کو یہ ترک کیا اس کے بعد جو ایران نے پھر اٹیک نہیں کیا دوبارہ جب ہوت کانٹر اٹیک نہیں کیا دھمجیو کا جواب کہا ہم سبھل سے بات کتے تو یہ بہت بڑا میسیج گیا ہے بائیڈن کے اوپر بہت پریشر ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکا کی جنت بائیبل بیل کی جنت ہے انٹیلیکچ چھوڑ اب میدان میں آگیا ہے یونیورسٹی اوپر اجیٹیشن ہو اور جس طریقے سے پولیس نے وہاں پہ زبرن کیا ہے جو ڈالا ہے مارپیٹا ہی کیا ہے آریسٹ کیا ہے سٹوڈنٹس کو پروفیسرز کو یہ بہت دلتنات پچھر آئی ہے زمین پہ لیٹے میں پولیس ان کے اوپر بیٹی ہوئی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم سٹوڈنٹ نہیں پروفیسر ہیں پروٹیس کر رہے مگر پروفیسر ہیں شاندی پروڑا ان کے اوپر بھی دبلن کی جا رہے گی یہ انیویورسٹریز میں بڑی آپ کی طرح پھیلا ہوا ہے اسٹ کوسٹ پر بھی نیویورک میں کولمبیا ہے اور انیویورسٹریز اوپر ہیں بسطن تک اور دوسری طرف ویسٹ کوسٹ میں کالیفورنیا میں ایک چین اف انیویورسٹریز وہاں پہ لوگ کھڑے ہوگئے اور بیٹ میں اس کو بائی بیٹ کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی استادات میں تو نہیں مگر یہ صاف ہے کہ کیمپسز میں انیویورسٹریز کیمپسز میں انیویورسٹریز فارمڈیشنز میں حرکت آ رہی ہے وہ نہیں مانگتے ہیں کہ کیا ہو خاص کر دوسری حرکتیں کسی بھی حالت میں امریکہ کے سولجرز اس علاقے میں نہیں جائیں گے امریکہ کے مائے اور بہنے اور بی بیا باڈی بیکس دیکھنا نہیں مانگتے ایک بھی وہاں سے ایک بھی امریکن سولجر زندہ نہیں آرہ ہے لاش آرہ یہ وہ دیکھنا نہیں مانگتے شاہا وہ ایران کی بات ہو یا اور یہ ووٹنگ پریشر ہے یہ آپ دیکھیں کہ الیکشن چھ مینے سے پہلے نومبر میں ہونے ہو لئے ہمارے بہت بڑا پریشر ہے اس کے رہتے ہوئے بلینکن کی ساتھویں آپ نے یادرہ کہا اگر پیس کی رفتار بڑھتی ہے تو آٹھویں بھی آئی گئے جی بات نہیں ابھی رمالہ تو نہیں اور شاید گازا میں بھی اگر کریں اور اور دیشوں میں جا کے کریں مگر یہ ایک اینڈکیشن ہے کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن اب چھے مہینے ہوگیا ہم ہل بات میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کی خوش نہیں آئی مدد کر رہے مگر خوش نہیں جو رشیہ میں اور یکرین میں جنگ ہو رہا ہے وہاں پہ خوشی خوشی مدد کر رہے وہاں پہ امریکا میں آج کی تاریخ میں کوئی پروٹس نہیں ہو رہا ہے کیونک وہ اوڈ وار کا کنٹینویشن ہے نیٹو اور رشا کے بیٹ پہ رہت ہوتا اور آج بھی یکرین میں جو سرکار ہے وہ نیٹو کا ایک رسط دینی کی بات ہوئی ہے اس میں زیادہ تر رسط یکرین کو دی جاری ہے وہ خوشی خوشی دی جاری ہے اور ان کو یورپ سے بھی واہ واہ مل رہی ہے اور یورسی میں بھی ان کی اپنی سرزمی میں اور جو آج ہیں وہاں پہ کوئی بھی بیرود کی بات نہیں آئی مگر جب اغیل کو کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو میں نے آپ ذکر کیا تھا کہ CNN وغیرہ بڑے لوگوں کو آپ بھول جائیے کیونکہ جو neutrality کی وجہ سے یا foreign policy اور جیسے کبھی کبھی تھوڑا سا الٹا پروگرام کر لیتے ہیں مگر اور جو large channels ہیں جن کے لیے جیسے میں نے کہ پروگرام کرتی ہیں اور جو internal channels ہیں late night shows ہیں saturday live ہیں ان کے بہت لمبا آثار ہوتا ہے ان کے جو آپ کے جو کلیگز وہ پروگرام جو چڑھاتے ہیں انکر سکرہ وہ بہت پاپولر ہیں وہ پرسیدنٹ سے لوگ ملتے ہیں وہ پر وائٹ آس کی شو ہوتی ہے ان میں آکے چلا پہ بڑے بڑے لوگوں سے ان کی دوست کی ہے اور خود بھی بڑے پاپ فور ان کا رول ہے وہاں پر پاپ پوپلر موٹ کو سیٹ کرنے میں وہاں پر میں کئی دنوں سے کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لگاتار رفتار بڑھتی جا دیا ہے بائیڈن کے اوپر پشن ڈالنے کی اور نیتانیو کو کا اصلی چیرہ دیکھانے کے لئے اصلی چیرہ کے نیتانیو کو تا ایک چیرہ ہے دانت کا چیرہ ہے وہ اس کو کس طریقے سے دکھا دیتے سات ہزار بچوں کو مارنے کے بعد آپ کی کیا امیج رہے گی آپ پچاس ہزار سولجرز کو مار دیتے اس میں دنیا ایکسپٹ کرتی ہے کہ لوگ بٹھتے ہیں دنیا یہ ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ آپ اسپطال میں دو مار رہے ہیں آپ پترکاروں کو مار رہے ہیں سو کو مار دیتے ہیں اور پھر اپنے بچے آگ سولجرز کے اوپر آتا ہے سیلیوٹ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارٹر دم کو ایک رچول بنا دیا جاتا ہے مارٹر دم کو بھی دلائی میں اور دلائی کے جو جل ہے اس کو بھاگ بنا دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ رات کی تو بھی ہندوستان کے پریم بھی ہندوستان کی ماں کو بھی اگر فوٹ سٹیٹ سے ٹھکائے جائے تو یہاں پہ موڈ پر دو ہفتے نہیں لگیں گے اور اس کی طرح ہم کریں گے اس بات کو آج جی تو یہ وہاں پر ہے کیا پیس رفتار بڑھ رہی اور کہ اسرائیل کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی کیابینٹ میں صاف کہا جارہ نتانیوں کہ آپ ہاتھ سے جیزا جارہ رہے ہیں اپنی سرکار کو بدنام کر رہے ہیں اور ازرائیلی فوج تو بدنامی سے ایزا ڈھٹی نہیں ہے اچھا جان دیال صاحب ایک طرف تو نتنی یاہو کی زد جو نظر آ رہی ہے چاہے سیز فائر ہو یا نہ ہو رفع پر ہم کارروائی کریں گے یہ موڈ ہے اب دوسری طرف ایک عجیب پریشر ہے نتنی یاہو پر جو ان کے شدت پسند ساتھی ہیں کیابینٹ منسٹرز اب جبکہ سیز فائر کی بات چیت میں کچھ پروگریس نظر آ جنگ بندی پر اگر آپ جائیں گے تو ہم سرکار سے باہر آ جائیں گے ہم سرکار کو گرا دیں گے نتن یاہو تو ہر طرف سے سینڈویج بنتے ہوئے نظر آ رہے کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کیابینٹ کے اندر اور فالس کے جنرلز میں بھی ایک اکیم طرف اندر بھی کچھ اس کے جو ساتھی اس کی خاص کا اس کے اپنی پارٹی کے وہ تو کہیں گے اس کے جو ان کا پولٹیکل فیوچر ہارڈ لائن کا ہے اور ان کو رائٹ 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 زائن اس انہی سپورٹ سے بنتے ہیں انہا کی ریلیجیس جو 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 بال بینا رکھتے اور سپورٹ رائٹ دوسرے جو بات سا ساف آجاتی ہے کہ نیتانیو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیفنس مینیسٹر اور ایک اور مینیسٹر سرکاری سیکرٹس کو باہر کر رہے یہ کوئی پہدار مطری ہندوستان کہ میرا دیفنس میسٹر میرے سیکرٹس کو تسرے لوگ کو بتا رہا ہے سیکرٹس کہ ڈیفنس میسٹر کو سیکھ کی گئے تو یہ چھرچڑا پانے ان کی خسیات ہے ان باتوں سے یاد رہیے جیسے کہہ رہا تھا ازائیلی فوج کو اپنی بدنامی سے فرق نہیں پڑتا وہ کہتی ہے بدنام ہوئے تو کیا ہو آم تو ہوگا اور سے لوگوں خوف بڑھے گا بگر مگر ساری کنسکرپشن آرمی پورا دیش ایک ڈیلیسن ہے کیونکہ ریٹائیل فوجی بھی کبھی ریٹائیل 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 آسکتا ہے اگر ایک باری جنگ دیکھنے کے باد اتنی احسانی سے دوبارہ نے چھے مہینے ہو گئے ابھی تک مشہ دیان ہو یا شروع میں جب آرٹالیس کے باد بھی اس ریٹائیل جس کو آج کر ہمارے بھوڈی جی کہتے ہیں سرجیکل سٹائک اس میں شاو کے راؤ پورا پنچ ایجپشن ایر فورس کو نے کچھ گھنٹوں میں زمین پر کر دیا تھا وہ اس ریٹائیل کی وار پولیسی ہوا کر دی چھے مہینے تک پروٹریکٹڈ یہ تو جب رشیا اور جرمنی لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں رائی پانچ سال بھی چل جاتے دکیا ہے ہمارے پاس لوگ بھی بڑھنے کے لیے اور رسد بھی لانے کے لیے اس طریقے سے وہ گرہ ہواتا اسلامی دیشوں میں اس کی پولیسی دی کرو لوگ اپنے اپنے جائیں گے باقی ہمارے پاس لوگ شانتی کے لیے آئیں گے شانتی ہو جائے گے پیسا بھی آج گا ٹھیک بھی ہو رہی گا وہ پولیسی اگر دشمن حملہ کرے گا جواب دیں گے یہ تو اوبر آل بھی ہو ہے اگر پولیسی ہوتی ہے کہ فوج بائن تس جائے گی رسد کہاں سے آئے گی کب ایر فورج جائے گی پیلے جائے جو tactical moves ہیں اس کے اوپر پولیسی ہوتی ہے اور ایک ماسٹر پران بار آیتا وہ تکتہ ہو گیا یہاں پر ہماس کو پوپلر سپورٹ میں کوئی کمی نہیں آئی ہماس کے میلیٹری سیڈنٹ میں کوئی کمی نہیں آئی پریکل اتر دہس ہو گیا پورا تا مگر تب بھی اوپوزیشن وہاں پر ہے شرونگ اوپوزیشن ہے ہماس کو لوگوں نے پھیک نہیں دیا یہ جو آماس کا پھلسطینیوں کا گازینز کا جو منو بلت جس کو دوسطور نکال تھا بہت اچھا امدہ شب ہے من میں طاقت کی اپنی وہ ان کی پولیسی میں فٹنی ہو رہی ہے کیونکہ کوئی ڈالا ہی نہیں ہم 35,000 لوگ مردے کوئی ڈالا نہیں لاش ہمارے پاس ابھی بھی سنگکیہ نہیں ہے اور اسرائیل نے بتایا نہیں ہے امریکہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے پاس ہمارے کتنے کہدی ہیں 1000 ہیں کے 5000 ہیں 4000 کے آس پاس ہمارے زندہ رکھتا ہے کہ کون ہیں وہ کون ہیں ان کے نام یہ تو سارے جو ہوسٹیج ہیں دولوں دیشوں ہیں مگر جو ہمارے پکڑے ہیں یہ کہ کہ پوڑی ہیں یہ کہ ٹیررس ہیں مگر جو شاید سویلین ہیں کتھ تعداد منو نے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کانون نے وہ کچھ کچھ ہمارے ہواپا کی ترہ ہے کہ پکڑ لیں تو کوٹ رکھائی نہیں آتا وہاپر چھے مہینے جو ہے ہزار کے پاس اس کو میں ایک طریقے سے ذکر میں نہیں آتا اور آج میں کو خوشی ہے کہ اس بات کو بھی آپ کے ذکر میں لوگوں کو بتایا تاکہ کہ بعد اس کے اوپر بھی کچھ پیشا رہے چار آدمی گائم ہیں کھاں ہیں ہزار نے کھاں ان کو بیجا ہے کس سیڈستان میں بھی جائے کس تیب بھی جائے کس جرم میں بھی جائے یہ بات نہیں آگی ہے ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں پچھلے دنوں ابھی جو وہاں کے فوج کے سربراہ ہیں چیف آف سٹاف ہرزی حلیوی انہوں نے کیبنیٹ کو بریف کیا جو اس جنگ کے نتیجے میں جو سامنے آ رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی کچھ کسی حد تک کوئی دوری مجھے بن گورین کا دکٹرین یاد آ رہی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ سپر پاور کی کونسٹنٹ تیار سپورٹ نہ ہو تو جنگ نہ لڑو لمبی جنگ میں نہ جاؤ چھوٹی جنگ لڑ سکتے ہو لمبی جنگ میں نہ جاؤ تیس رہی ہے کہ ہائی مورل کے ساتھ اگر آپ کے اندر ہائی مورل نہ ہو آپ کے فوجیوں میں تب بھی جنگ نہ کرو اب تو یہ امریکہ کی جو کچھ کسی حد تک کوئی ناراضگی کبھی کبھی بیچ میں سامنے آتی ہے اس سب کے ساتھ تو یہ تینوں ڈاکٹرین جو ہیں ان کی اب ایسا لگتا اس حکومت نے تو نہیں مانی وہ سب ختم ہو رہی ہیں تو آپ کو اب کیا لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے رشتے کچھ کیا بچیں گے کیا ہوگا وہ اسرائیل لابی جس کو کہتے اس کے سلسلے میں کئی کتابیں بھی آئی ہیں کیا وہ انٹیکٹ ہے یا وہ بکھراؤ نظر آ رہا ہے میں بھیک رکھر کیا تو آپ نے ٹھیک نام بتا دیا بن گورین ڈاکٹرین جس میں ایک ایمپورٹن بات تی ہائی مورال فوجوں اور جنتا کا اور فوج کا مورال تو ہوتا ہی ہائی جنتا کا مورال اس کے ساتھ نہ مائچ کنے تو کچھ نہیں ہو مورال اور دوسرا ہائی مورال گراؤنڈ آپ کے پر کوئی مورال گراؤنڈ سات اکٹوبر کا مورال گراؤنڈ تو آٹھ اکٹوبر 9 اکٹوبر 10 اکٹوبر کو آپ نے کوشش کی کی اٹیک ہوا تھا ہم نے اس کو بتا دے لیا اس کے بعد جیسے بات آ رہتی سات ہزار بچوں مورال گراؤنڈ رہتا ہے تو اپنے انٹرنل مورال اور مورال گراؤنڈ دونوں کے بیٹ میں دونوں اونے چیئے بڑ طاقت اونے چیئے مگر سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے اس کو نام بھی دیا میں آپ پر خلاصہ کالاتا ہے کہ Hamas نے Penguirian thesis کا ختمہ کر دیا اور اب ان کو اپنی وار نیتی دوبارہ کرنے پڑے گی کیسے طریقے سے کیونکہ امریکہ بھی پیسے دے رہا ہے مگر تانہ بھی مار رہا ہے نیٹو تو کچھ بھی نہیں کر رہا آج دوسری طرف ایران اور رشا اپنا ہاتھ تو بنائے ہوئے ہیں بیٹو پی لگاتے ہیں اور جب رسط کی رہا ہے وہ بھی دے دیتے حالت کی اپنے انٹرنل کمپنچز بھی ہے تو جو وار پلانز ہیں وار سٹریٹیجی ہیں آرمی کے اپنے وار پلانز ہیں آرمی بھی کیابینت میں دککت ہو رہی ہے ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے آرمی کا آئی کمان بھی نہیں مانتا ہے آرمی نے ریسیگنیشن دیئے ہیں یا ان کو پریشوریز کیا گیا ریسیگن کرنے بھی وہ بعد میں خورا سا ہوگا مگر آرمی کی آئی کمان میں بھی کوئی خاص سولیڈیلیٹی نہیں یہ موشہ دیان کا جنرل سٹاف نہیں ہے بڑھ گئے سب جھر بھی فیلڈ میں اور سولجر بھی فیلڈ میں اگر فرنٹ کے جواب تھا اور اس کی فورس کے سامنے کھڑا رہا اس سے جو پرو ایزنیل لابی سے آرہ گول میں ملکے اوپر کیا اثر ہوگا آنے والے وقت میں اس جنگ کے نتیجے بہت دلچسپ آئیں گے ایسا لگتا ہے چونکہ جیسے وقت گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ اثرات بھی نظر آ رہے اچھا حماس نے دو سو دن پورے ہونے پر ابھی تقریباً دو سو سات آٹھ دن ہوئے ہیں جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے دو سو دن پورے ہونے پر حماس کے سپوکس پرسن نے یہ بات کہی کہ ہم نے پہلے ساٹھ منٹ میں اسرائیل کو دوسری طرف دو سو دن ہونے پر اسرائیل میں کہیں کوئی کامیابی کا جشن ہوتا ہوا یا کامیابی گنواتا ہوا کوئی نظر نہیں آیا یہ بہت اہم موقع تھا دو سو دن پورے ہونے پر آپ کو اس میں کیا لگتا ہے اسرائیل کیا بتائے گا کہ یہ پدی پدی سے لوگ کچھ کامیابی کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا منایے گا وہ شرم سے پسی نہیں آرہے ہوں گے ایک طریق سے دیکھا جائے میں بات نہیں اپنی شرم کو چھپائیں گے اور چھپا رہے ہیں اپنی شرم کو چھپا رہے ہیں جو پلسطینوں نے آماز کے کہا تھا کہ ہم نے پہلے سات منٹ میں کر دیا تھا انہوں نے پہلے ملٹ بھی کر دیا تھا پورے اٹیک کو کیا اور جو سیکیورٹی دوم تھی سٹیل دوم کہا جا سکتا تھا کہ اس کے پار کچھ کوئی کرے نہیں سکتا ہے بار سے جیک پلین یا راکیٹ کی کوئی کوئی اس کو پیلیٹیت نہیں کر سکتا اس سیکیورٹی کے موتے پر تو تڑی مارتے تھے باقی مار سکتے آپ کو آپ کو نہیں مار سکتے بلی بلی اٹیچیوٹ کے اوپر کسی نے اُن کی ناک کے اوپر بوسا مار دیا اس کو ناک کے اوپر تنسل سر میں چلتی نہیں کیونکہ پر باکس سنگ اور ریسلنگ جاتا ہے مار کہتے نیا کنپٹی پر ایک مار دیا بلی میں ایک شب ہے کنپٹی پر مار جو سے پہلے ساتھ بلی کنپٹی پر لگی گیا تھا اور ایک طریقے سے مگر ان کی بنات کا ہی یہ اثر ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے اب سے پہلے ویسٹرن میڈیا نے جو کچھ بھی امیج بنائی تھی اسرائیل کی امریکہ کی ویسٹرن طاقتوں کی سپر پاور کبھی نہ ہارنے والی فوج وغیرہ جس کو ہم آپ بھی سنتے تھے اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی انفلوینس ہو جاتے تھے یعنی میں بہت ہی صاف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سپر پاور اور اسرائیل کو کوئی نہیں ہرا سکتا یہ بات تقریبا میڈیا نے اپنی کیمپین پروپیگنڈے سے اسٹیبلش کر لی تھی جو ہماس نے ناکام ہوتی ہوئی بتا دی اب کے بعد اسرائیل کی کیا امیج باگ رہے گی دنیا کے سامنے کیا اب بھی وہ ہتھیار بیچ سکے گا اسی طرح سے جیسے پہلے ہتھیار بیچ تھا کیا اب بھی وہ ایک اسٹیبل ملک کے طور پر کبھی اسٹیبلش ہو پائے گا کیا امریکہ بھی اس طرح سے بیہیو کر پائے گا کہ ہم ہی دنیا کو چلاتے ہیں اب آپ کو کیا لگتا آنے والا وقت کیسا ہو ایک اگریزی کو شبد ہے ان بیانسیبیلیٹی میں اس کا ہندوستان ہی ڈونڈ رہا تھا میرے دماغ میں آیا ہے کیا اس کا شبد ہے اس کا ہندی میں کوئی شب ہے نہیں ان ان سیبیلٹی ہے کہ آپ نے کواچ ایسا پہل رکھا کہ آپ کا بیہار ہے نہیں ہی دیوار کے اوپر ایجاب کو آر آکے سیریہ کو آر آکے لیبانان میں جا کے وہ انسیب انسیبیلیٹی تو ختم ہوگی آج یہ تارک میں نال انسیسٹن ہے انسیبیلیٹی کے رہتے ہوئی ہی میڈیا کیمپینت ہوتے تھے کہ دیکھئے آپ ازرائیل کتنا بات ہو رہیا اکھیلا شہر کتے مسلم اسلام 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 اکٹیویز جہادیس اس کو آٹک کر رہے مگر سبوں کو سامنے ہوگی بیوی سے کر رہا اس کا جو بیلون منایا گیا اس کے رہتے ہوئے اسلام افہویو کو بھی شای ملی تھی اندوستان میں اور دوسرے اسائی دیشوں میں شای ملی تھی اسلام افہویو کی کہیں دیکھئے اسلام افہویو کم کرنے میں اس کا کچھ ہاتھ رہے گا امیریٹی تو بھی دیکھنے رہے کم کرنا کیونکہ ازرائیل میں ایکشن ہے دوسرے دشو میں ایکشن ہے اور ایسی بھڑا اٹھانا پولٹیشن کی ایک نیت ہے تیسرا اس کے اپراتا ہے اندوستان کے رہتے ہوئے اسرائل کی ٹیکنالوجی اس کے سیکیورٹی اپلیٹس ہسیل اس کی جو خفت تھی اندوستان اس کا بہت بڑا خریدار ہے اور دیش بھی اس کو پر اصد آئے گا جب بنانے والوں کوئی نہیں بچا پائے ہم کو کیا بچائیں یہ بہت سخت وقت ہوگا ان کے لیے کہ اپنی عزت واپس دنیا میں بنا پائیں بہت بہت شکریہ جون ڈیل صاحب آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بات اور آگے نہیں بڑھا پا رہا پھر ہم جلدی آپ سے پھر ملیں گے اور بات کریں گے دنیا کے حالات کے سلسلے میں چرچہ کریں گے میں اپنے درشکوں سے بتا دوں کہ جون ڈیل صاحب بہت جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فلسطینی امبیسیڈر سے ملے کچھ پولیٹیشنز کچھ اور دوسرے پولیٹیکل پارٹیوں سے مل رہے ہیں فلسطین کے سلسلے میں تو یہ معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے سکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں